امرجیت سادہ دنیا کا سب سے کم عمر سیریر کلر جس نے آٹھ سال کے عمر میں تین لوگوں کے قتل کر لیے تھے امرجیت نے زندگی کا پہلا قتل دوہزار چھے میں اپنی خالہ کی بیٹی کا کیا جو کہ اس کی قزن تھی اور اس کی عمر چھے سال تھی جب وہ اور اس کی قزن کمرے میں تنہا تھے تو اس نے اچانک سے اس کے بال نوچنا شروع کر دیئے اور یہی کرتے کرتے اس کو گسیٹتے ہوئے تھپر مارنا شروع کر دیئے اور جب اس بچی نے مضاحمت کی اور اس کو مزید گسہ آیا تو امرجیت اس کو پاس ہی میں جنگل میں لے گیا جہاں پر اس کے سر پر پتھر مار مار کر اس کو قتل کر دیا اور وہی پر اس جنگل میں اس کو دفنا بھی دیا امرجیت کا اگلہ شکار اس کی اپنی بہن ہی بنی والدین جب رات کے اندھیرے میں بے خبر سو رہے تھے تو ایسے میں امرجیت نے اپنی آٹھ ماہ کی بہن کا گلہ دبانا شروع کر دیا وہ اس کے پاس گیا اور اس نے اس کا گلہ دبانا تب تک نہیں چھوڑا جب تک اس کی بہن بے حصو حرکت نہیں ہو گئی اور اس کے کچھ ہی دیر بعد جب اس کی والد اپنی بیٹی کو دودھ پلانے کے لیے اٹھی تو اس کو محسوس ہوا کہ میری بیٹی کی سانس نہیں چل رہی اور اس میں وہ پریشان ہو گئی اور اس کو پتہ چل گیا کہ اس کی بیٹی اب اس دنیا میں نہیں رہی اور وہ جب امرجیت کے پاس یہ بات پوچھنے کے لیے گئی اور امرجیت نے مسکراتے ہوئے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا امرجیت کے گاؤں میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا جب ایک چھ ماہ کی بچی جس کا نام خوشبو تھا وہ غائب ہو گئی تھی وہ بچی امرجیت کے پڑوس میں رہتی تھی اور اس کی والدہ کسی فوتگی پر گئی تھی اور جب وہ واپس آئی تو ان کو اس بات کا معلوم ہوا کہ ان کی بیٹی غائب ہے تو تب پورے گاؤں والوں کا شک امرجیت پر گیا اور انہوں نے جب اس سے ہی سوال پوچھے کہ ہماری بیٹی کہاں گئی ہے تو امرجیت نے تب بھی مسکراتے ہوئے اپنے جرم کو قبول کر لیا واضح رہے کہ پہلے جو دو قتل ہوئے ہیں اس کی رپورٹ پولیس تک نہیں پہنچ آئی گئی لیکن اس بار یہ واقعہ پولیس کو رپورٹ کر دیا گیا اور پولیس جب امرجیت سے تفتیش کر رہی تھی تو انہوں نے اسے سوال پوچھے تو امرجیت کا کہنا تھا پہلے بسکٹ کھلاو پھر بتاؤں گا اور جیسے ہی پولیس نے امرجیت کو بسکٹ کھلائے تو ساتھ میں ہی امرجیت ان کو اس ٹگہ پر لے گیا جہاں پر اس نے کشبو کو مار کر دفن کیا تھا چونکہ قتل کے وقت وہ نابالک تھا اس لئے انڈیا کی قانون کے تحت وہ سزا سے بچ گیا لیکن اسے بچوں کے اصلاحی گھر جووینائل ہوم بھیج دیا گیا جہاں اسے دوسرے بچوں سے تنہائی میں رکھا گیا سن دوہزار سولہ میں اٹھارہ سال کی عمر سے قبل ہی سولہ سال کی عمر میں امرجیت کو جل سے رہائی مل گئی اور ساتھ ہی ساتھ اس کو نیا نام اور نئی شناخت بھی دے دی گئی ماہر نفسیات جنہوں نے اس کا علاج کیا تھا انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ایک سائیکلوجیکل ڈیس آرڈر ہے جس میں وہ دوسروں کو تکلیف پہنچا کر خود خوش ہوتا ہے اب اس بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے کیسا نظر آتا ہے یا اس کا کیا نام ہے لیکن اس سال دوہزار تئیس میں تقریباً اس کی عمر لگ بھگ چوبیس یا پچیس سال ہے اور وہ آزاد گھوم رہا ہے یہاں پر سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا اس کی اب اصلاح ہو گئی ہے یا ابھی بھی وہ اپنی اسی جبلت پر قائم ہے اسی حوالے سے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ